مولا اصل لیبا صلیم دائی منہ آباداً عالی حدیبی کا خیر الخلقِ کل دیہی مین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسے کہ تمام مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سفر کے مہینے کے چھ سات اور آٹھ کو ہر سال دعائی حسب البحر کا بقاعدہ چیلا کروایا جاتا ہے جو کہ الحمدللہ تسبیح خانے میں بھی پچھلے سال سے کروایا جا رہا ہے دعائی حسب البحر کے بے شمار فضائل ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے اہمیت اور فضائل کے بارے میں بتاؤں گی لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور دھیان سے اس کے بارے میں سننا ہے کہ یہ کس قدر اہم دعا ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس کا چھ سات اور آٹھ کو بقاعدہ چیلا کروایا جاتا ہے مختلف اکابرین اور علماء اس کا چیلا کرواتے ہیں عالم دین تین روز کا اعتقاف کرتے ہیں اور یہ چیلا جو ہے گھر پر کوئی بھی نہیں کر سکتا یعنی کہ چیلا کرنے کے لیے آپ کو کسی عالم دین کی اعتقاف میں شامل ہونا پڑتا ہے گھر پر آپ حسب البحر کا وظیفہ کر سکتے ہیں حسب البحر دوستو یہ ایک دعا ہے اور حضرت امام ابو الحسن شازل رحمت اللہ علیہ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اس دعا کو یاد کروایا تھا کئی سو سالوں سے علماء ولی اللہ مشاہد اس کو اپنے ورد میں رکھے چلے آ رہے ہیں یہ دعا قرآنی آیات پر مشتمل ایک جامعہ اور توحید کے الفاظ پر مشتمل اسم آزم والی دعا ہے حضرت امام ابو الحسن شازل رحمت اللہ علیہ کی بازابتہ کتاب ہے اس دعا پر جس میں انہوں نے اس کی فضیلت کمالات کرشمات پڑھنے کے طریقے چلہ اور زکاة وغیرہ پر تفصیلا لکھا ہوا ہے اس کے فائدے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں مگر میں یہاں پر آپ کو اس کے مقصر فضائل بیان کر رہی ہوں یقینا آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ اس دعا کی اہمیت کو جانیں گے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے دوستو میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کو پڑھنے کا پرفیکٹ ٹائم کون سا ہے اس دعا کو پڑھنے کا صحیح وقت اثر سے مغرب یا مغرب سے عشاء کا ہے اس دعا کو پڑھنے میں جتنا احتمام کریں گے اتنے ہی فوائد حاصل ہوں گے وقت اور جگہ کا تائین کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے اگر جگہ کا تائین نہ بھی ہو تو وقت کی پابندی کو ضرور فالو کیجئے تاکہ آپ کو اس کے زیادہ فائدے حاصل ہو سکیں اگر کسی دن مصروفیت یا کسی اہم وجہ سے آپ اس کو نہ پڑھ سکیں تو دوسرے دن یہ تعداد پوری کر لیں اس دعا میں اسم آزم ہیں جس کی مدد سے پانی پر چلا جا سکتا ہے ہوا میں اڑا جا سکتا ہے یہ دعا بیماریوں کو شفاہ دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے یہ دعا ایک چمکتا ہوا قرآنی الفاظ پر مبنی چراغ ہے اس دعا کو پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور مستجابل دعوات بن جاتا ہے یعنی کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس کو پڑھنے والے پر زہریلا جانور اگر کٹ جائے تو زہر اثر نہیں کرتا اس کے پڑھنے والے پر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کے مسائل حل ہو جاتی ہیں اس کو پڑھنے والے کا دل اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے اور اس کا دل روحانی ہو جاتا ہے ہدایت ملتی ہے خیر کے دروازے اس انسان پر کھل جاتی ہیں دعا حضب البحر کے متعلق تمام علماء شریعت و طریقت اور ہر گروہ ہر فکر والوں سے باعتفاق ثابت ہے کہ دعا حضب البحر جامعہ دعا ہے اور دینی اور دنیاوی مقاقصد میں پڑھنے کے لیے اس کے بے شمار فائدے ہیں اس کی تلاوت کرنے والا ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے اور عزت و مرتبہ دین و دنیا میں اس کی بڑھا دی جاتی ہے اور جس کام کے واسطے پڑھا جاتا ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مقصد میں اور زمانے کے صدموں سے ایسا انسان محفوظ رہتا ہے نہ وہ آگ میں جلتا ہے اور نہ پانی میں ڈوب کر مرتا ہے اور نہ کسی قسم کا ہتیار اس پر چلتا ہے اور نہ کسی قسم کی گولی ایبم اس کے آمل پر اثر کرتی ہے کیونکہ اگر ہزار ہا آدمی بیما ہتیاروں کے آمل حزب البحر پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ بھی آمل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ حزب البحر کا آمل اگر تھوڑا سا اشارہ کر دے تو ان کے تمام ہتیار بیکار ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی ان کی حمد پست ہو جاتی ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی اس دعا کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لے تو وہ اولیاء اللہ بن جاتا ہے اس کا شمار اللہ کے بندوں میں اللہ کے اولیاء بندوں میں ہو جاتا ہے غرص کہ یہ ایک ایسی مفید اور کارامت دعا ہے کہ جس کی بڑے بڑے علماء نے جس پر کتابیں لکھی ہیں اور اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں اور اس کے انوار سے وہ فیضیاب ہوئے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ دعا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام ابو الحسن شازر رحمت اللہ علیہ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر یاد کروائی تھی اور اس دعا کے سارے الفاظ جو ہیں وہ قرآنی ہیں تو دوستو اس کی فضیلت پہ انتہا ہے جو کہ میں نے آپ کو مختصر بیان کی ہے مگر میں پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ گھر میں اس کا چلہ بلکل بھی نہیں کر سکتے اس کے چلے کو کرنے کے لیے آپ کو تین روز کا اعتقاف لازمی لازمی کسی استاد کسی علماء کے زیرے اثر کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی ہاں لیکن آپ اس دعا کو پڑھنے کا اعتمام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے مختصر اور جامعہ وضائف دوں گی اگر آپ حضب البحر کے وضائف سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کائنڈلی چینل کو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ